السلام علیکم ویلکم بیک آج جمعہ کا دن ہے اور صبح صبح میں اٹھی تھی اٹھ کے میں نے کہا جلدی سے نماز وغیرہ پڑھ لی جائے اٹھنے میں آج تھوڑی سے مجھے دیری ہو گئی تھی تو میں نے کہا جلدی اٹھ کے نماز پڑھ لوں اور تصویر پڑھ لوں اور جمعہ والے دن خاص جو ہوتی ہے نا تیاری کی جاتی ہے ظاہر ہے نہانا دھونا اور جمعہ کا دن نا آٹومیٹک اتنا چھوٹا ایسا لگتا ہے نا پتا ہی نہیں چلتا اتنی چلدی گزر جاتا ہے اچھا میں پہلے اتنا کوئی خاص نہیں کرتی ہوتی تھی جمعہ کو بٹ ایسا ایسا لائز ہونے لگا کہ جمعہ کے دن کی اپنی ہی ویلیو ہوتی ہے اپنا ہی وہ ہوتا ہے تو صبح کا ٹائم تھا ماشاءاللہ سے اور موسم جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے ہلکیل کی سردی ہوتی ہے صبح کی ٹائم اچھا مجھے جو ہے اکثر کہتے ہیں بس اب جرسی اتار دو لیکن میں تو جو ہنا ابھی اتری جلدی جرسی نہیں میری اترتی کیونکہ مجھے بہت تھا سٹھڑ لگتی ہے صبح کی ٹائم سپیشلی مجھے سردی لگتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ دوپیر میں میں اتار دیتی ہوں بٹ صبح کے ٹائم ہوتا ہے ایس ویچول کچن میں جو ہے وہ ہمیشہ ہی ترہ رات کو بتانی کیا کھایا کیا پیا کیا بنایا تو پھر کچن کا وہی حال ہوتا تب میں ڈیلی جو ہے کچن ساف کر کے سوتی ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ پھر وہی حال ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں کچھ سمجھ جاتی کہ دوپان کیا کرتے ہیں آجا مجھے کومنٹس میں بتائیں آپ کے حزبن یا آپ کے بھائی وغیرہ بھی کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ رات کو کچن ساف کرتے سوتے ہیں اور اندر کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہوتے ہیں کچن میں آجا میں یہاں پہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے آج ایک بات بتاؤں کہ مطلب ایسی کیا چیز ہے جو ہم نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اور گھر میں جو ہے اسے کافی چینجنگ آ جاتی ہے ایک برکت والا جو ہو جاتا ہے تو دیکھیں میں مانتی ہوں شاید میری اس ویڈیو سے بہت سے لیڈیز جو ہے نا وہ اگری کرے گی آئینو کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز ہوتی ہے اچھا ہم نے دیکھے کہ آج کل مطلب ہم بہت زیادہ لیڈیز ہیں نا بہت زیادہ سوست ہو گئی ہیں کہ یعنی کوئی مہمان آ گیا ہے کوئی آ گیا ہے تو بس ہم نے کیا کرنا ہے چیز کوئی بات نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ برطنوں کو کٹھا کر لیتے ہیں اور صبح دھولیں اور سپیشلی آج کل جو مطلب بہت زیادہ یہ ٹرینڈ چلا ہوئی ہے کہ کام والی آنکہ برطن دھولتی ہیں کام والی ہم جو لوگ آئے ہوئی ہیں تو اس نے کہا سورہ دن کے ہم برطن کرتے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ویڈیز ہیں وہ چیز کوئی کام والی آتی ہے اس کو پیسے دیتے ہیں اور جب وہ برطن دھولتی چلی جاتی ہے خیر ہمارے یہاں پر یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے نیکن یہ ہے کہ چلیں یار کیا کریں کیونکہ آج کل وہی بات آگئی کہ ہاؤس وائی پتہ زیادہ بڑھے رہے بچوں کے ساتھ کام کرنا انہوں راؤٹ کے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن وہی بات آگئی کہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں یہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھنا ہوتا ہے اور جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہم ان چیزوں کو نا اتنا سیریسلی نہیں لیتے لیکن یہ مانے یہ سیریسلی لینے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہماری جو زندگی ہے نا ان پر بڑا اثر پڑتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے لیکن نہیں جب ہم چیزوں کو فالو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو تب ہمیں ایک تبدیلی سٹارٹ مطلب نظر آتی ہے ہمیں ہماری زندگی میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے تو یہی ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ نے رات کو سونا ہے تو کوشش کرنا کے برطن دھوکے سونا ہے کوشش نہیں کرنی بلکہ میں کہتا ہوں برطن لازمی لازمی رات کو دھوکے سوتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ یار ایک تو ہم ایسی سوتا تھے نا گندے برطن رکھے کچھن میں سب سے پہلے تو کچھن میں یار بہت زیادہ کیڑے مکوڑے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جی گندگی بڑی ہو جاتی ہے رات کے ٹائم کچھن میں تو یہ ہے کہ برطن آپ نے رات کو سونے سے پہلے لازمی لازمی دھوکے سونے ہیں دیکھیں سردیاں تھی برطن کچھن ہمیشہ ساف کر کے ہی سونا ہے رات کو یار ایسے نہیں سونا کیونکہ دیکھیں میں نے بھی یہ بات سنی ہے اگر آپ لوگوں نے سنی ہے تو مجھے کومنٹس من لازمی بتائیے گا کہتے ہیں کہ رات کو برطن دھوکے سونا چاہیے اگر رات کو برطن دھوکے نہیں سوتے تو پھر وہ ایک بے برکتی کا محول ہو جاتا ہے گھر میں اور جو برطن ہے وہ بڑے بدعائیں سے دینے لگ جاتے ہیں یہ والا چیز نہیں ہوتی لیکن مجھے ایک ہے کہ بے برطن کی ضرور ہوتی ہے گھر میں اگر ہم رات کو ایسے ہی کچھن گندہ رکھ کے ہی سو جائیں تو کوشش کر دیئے کہ برطن آپ نے رات کو دھوکے سونے کام والی ٹھیک ہے کام والی آنکھیں دھو دے گی برطن یہ میں نہیں کہہ رہی لیکن اگر آپ ساتھ 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 برطنوں کو دھوتے رہیں گے تو میرے خیال سے بیچاری کام والی آپ کو کام والی لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی دن کے برطن چلیں اس سے دھولوالیں لیکن کوشش کریں کہ رات کے ٹائم کچھن کو صاف کر کے برطن دھوکے سویں آپ خود دیکھیں گے گھر میں اچھا یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ کہیں گے نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ کر کے دیکھیں تقریبت آپ ایک ویک ہی یہ چیز کر کے دیکھیں کچھن کو صاف کر کے برطنوں کو دھوکے خود سویں ایک تو سب سے پہلی بات ہی ہوتی ہے کہ جب ہم صبح کے ٹائم اٹھتے یا نا یقین معنی جب ہم صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں اور جب ہم کچھن میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں صاف سترہ کچھن ملتا ہے بڑا دل خوش ہو جاتا ہے کچھن صاف سترہ دیکھ کے بہے کچھن صاف سترہ بڑا دل خوش ہوتا ہے تو صبح کے ٹائم ناشتہ اپنانے میں بھی بڑا خوش ہوتا ہے یا ہمارا کچھن صاف ہے ہم لوگ جب جاتے ہیں کچھن پہ انٹر ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یا آپ کو یہ کہ آپ صاف سترے کچھن پہ انٹر ہوتے ہیں کیا اچھا لگے گا آپ کو جی سارا دن کے ساری رات کے کب بڑا دل جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور جی کہیں چو ہیں تو کہیں جپ کلیاں تو کہیں مکھیاں اور جا رہی ہیں سپیشلی اوپن کچھن جو ہوتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو تو ضرور 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 رات کو صاف کر کے سونا چاہیے ویسے تو اوپن کیا کلوز کیا گیا کچھن کو ہمیشہ اپنے ذات کو صاف کر کے برطن لازمی دھوکے سونا ہے چاہے آپ باقی کام نہ کریں لیکن برطن لازمی دھوکے سونا چاہیے رات کو اس سے جو ہے آپ خود دیکھیں گے کہ یار گھر میں ایک بڑی پوزیٹیف سی کچھن کے اندر وائپس آتی ہے جب ہماری کچھن اور جو واش روم ہوتے نا یہ دو چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن کو صاف سترہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے رات کے ڈیپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی ہر حال میں جو ہے آپ اپنا برطن وغیرہ دھوکے سوئیں کچھن کو صاف سترہ کر کے سوئیں پوزیٹیف آئے گی وائپس صبح اٹھیں گے تو جب جائیں گے کچھن میں اور اگلے دن چاہ کے جی کھڑے ہو کے پھر اٹھ کو دھو رہی ہے جب سارا ایک میں کہتی ہوں ایک چمچ بھی نہیں رہے گا اور سارے برطن جو ہیں کھر کے وہ ختم ہو جاتے تھے تو مرے کو بڑی عجیب لگ نہیں یہ بات میں نے کہنا یہ تو بلدہ ایک عجیب سے بات ہے اس طرح تو نہیں ہوتا مطلب پھر میں نے یہ کیا کہ یار ظاہر ہے نئی نہیں شاہی ہو شادی ہوئی ہوئی تھی کہ نماز نے اکثر کے ٹائم تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ ویسے سارا دن کا ہی میرا یوٹین ہوتی ہے کہ میں نے ساتھ ساتھ برطن دھوتے رہنا ہے ہاں سکھ سردی میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک سراب برطن جمع کر کے دھو دیتے ہیں کہ وہ بار بار ہاتھ میں پانی میں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا لیکن اب موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے کوشش کریں کچھن کو زیادہ زیادہ ساف رکھنی کوشش کریں دیکھیں کچھن چھوٹا ہے یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ کام چھوڑ دیں کہ ہمارا تو کچھن ہی بہت چھوٹا ہے میں اس کو کیسے ساف رکھوں یہ تو اتنا چھوٹا سا ہے دیکھیں آپ چھوٹا کچھن بلکہ اچھا ہے زیادہ ساف کرنے کی ضرور مطلب آپ لوگوں کو کم ساف کرنا پڑے گا جو بڑا کچھن ہوتا ہے اس کو ساف کرنا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے مٹی ہر وقت جو آن دی دفان چل رہے تو مٹے آتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ساف سترا رکھنا چاہیے کور رکھنا چاہیے آپ کیبنٹ بنوا لیں چیزیں کوشش کریں انہیں کیبنٹ میں رکھیں ساف سترا ہونا چاہیے بڑتن دھولے پر ہونا چاہیے تو وہ بھی کچھن برا نہیں لگتا پھیلاوا کچھن بہت برا لگتا ہے رات کے ٹائم سونے سے پہلے لازمی لازمی اپنا بڑتن دھو کے سوئیں کچھن کو ساف کر کے سوئیں یقین مانے میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے گھر میں اتنی زیادہ برکت آتی ہے آپ کا کچھن ساف ہوگا بڑتن ساف ہوں گے رات کو سونے سے پہلے ایک انسان بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے کچھن ساف ہیں بڑتن ساف ہیں تو یہ چیز لازمی رات کو سونے سے پہلے آپ نے کر کے سو رہی ہے کچھن کو ہر حال میں وہ ساف سر کے سونا ہے آپ لوگ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آج سے زکینہ اس کام کا اپنا تحریہ کر لیں کہ نہیں میں نے یہ کام لازمی کرنا ہے میں رات سونے سے پہلے اچھا میں نے دیکھا ہے بہت سے برانگر اگر ہمزان آ رہا ہے بہت سے گھروں میں کیا روٹین ہونی ہے جی افتار کے برطن جو ہوں گے وہ ایسے ہی پڑے رہیں گے میں نے دیکھا بہت سے گھروں میں میں نے یہ روٹین دیکھی ہے صحیح بتاؤں تو میں نے دیکھی ہے یہ روٹین کہ وہ کیا کرتی ہیں جب سہری ٹیم اٹھتی ہیں تو تب برطن دھوتے ہیں جی سہری کے برطن ساتھ ہی دھول جائیں گے دھوکے نیکس اکثر کیا ہوگا جی سہری کے برطن ہوں گے وہ ایسے ہی پڑے رہیں گے سارا دن میں اور ہم جی بعد میں دھویں گے شام کو افتار کے ساتھ دھولیں گے تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے یا کام والی آئے گی تو وہ دھو دے گی ہم نے نہیں دھو دے تو یار تم سے کم چلیں ٹھیک ہے سہری کے برطن آپ کے کام والی دھو دے گی لیکن افتار کے برطن جو ہوں گے آپ کوشش کریں کہ ان برطنوں کو دھوکے رکھیں رمضان میں یہ چیز آپ نے ہر حال میں فالو کرنی ہے کہ افتار کے برطن جو آپ نے ساتھ ساتھ دھوکے جو ہیں ان کو کرنا ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولوگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا امید ہے آپ کو یہ آج کی اچھی سی بات جو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھو کومنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بہت بڑا قلعہ ہے آپ لوگوں سے چینل کو نہیں سبسکرائب کرتے آپ لوگ تو دعاوں میں یاد رکھیں گا